اسلام مرکو سٹرنز کیسے ہیں آپ سب پھٹا کیا آپ دیکھنے چینل سرو وکار بھائی سب سے ڈیفگرٹ کاپک سی ایسے کے ایسے کو کیسے لکھیں سی ایسے کے ایسے کو آرڈی ہم لوگ وٹسپ پہ ایک چینل بنا چکے ہیں آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں سرو وکار بھید پریلیس میں جا سکتے ہیں وہاں پر آپ کو سی ایسے کے پورشن ادر آ جائے گا اور سی ایسے کے ایم ایسے کی کافی وڈیوز اپلوڈ ہوتی جا رہی ہیں ویکلی بیسیس پہ جنہیں سن کے آپ سی ایسے کی تحریک گھر بیٹھے کر سکتے ہیں باقی میرے سیشن سرو وکار پر ریال موڈیویشن فیضو پیج پہ اپلوڈ کیا جاتے ہیں وہاں سے سیب کنفرم کرا کے آپ کی میری مولا کھا بھی ہو سکتے ہیں آج کے ہمارا ٹاپک ہے سی ایسے کا ایسے کیسے لکھ کہ کم سے کم پچھے سے بیس مل کی وڈیو ہوگی تو آرام سپن سے بیٹھ جائیں آپ لوگ کو کوئی جھل بازی کرنے کی طرح بھی صورت نہیں ہے اور کھانا کھنا کھا کے آ جائیں کیونکہ طاقت تسلی سے آپ کو سمجھ جائے گا سی ایسے کا پیپر جو سب سے مشکل ہوتا ہے وہ ایسے رائٹنگ ہوتا ہے 200 ماس کا اب 200 نمبر کا ایک ایسے لکھنا ہوتا ہے ہم لوگوں کو کتنے زیادے ورڈز کا وہ آپ کو بہتر پتا ہے 3500 ورڈز سے اب اب چلایا تھا یعنی ساڑھے تین ہزار الفاظوں کا ہم نے ایسے لکھنا ہے مجھے اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا آپ سوچ ہوتا ہے آج کی وڈیو سی ایسے کے پارٹ من کے پونٹے بول سے آرائے جن لوگوں نے پہلی پہلی وڈیو سنی ہوئی ہیں وہ نے یہ وڈیو سمجھے گی ورنب باقی کو وڈیو سمجھ نہیں آئے گی پچھلی وڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ سی ایسے کے ایسے میں آپ نے پہلے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہینڈینز بنانی ہے سب ہینڈینز بنانی ہے بیٹ میں برین کے اندرے ایک برانچز بنانی شروع کردے نہیں آپ نے جائے کہ اس کی اتنی شاکھیں ہوں گی اس کے بعد آپ نے اسے سپرنٹ کرنا ہے آپ نے 24-25 پہ گرہ بنانے ہیں ہر پہ گرہ 8-7 لائنز کا ہونا چاہیے آج ہم ذرا کچھ ہرٹ کے باتیں کرتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ فیل ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے سی ایسے کے ایسے ریٹنگ میں اندر پوائنٹ مورن نوالج ریپیٹ اگر آپ ایک نوالج کو ریپیٹ کریں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے پوائنٹ مورن ٹھو اگر آپ وہ بات کریں گے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی جیسے کہ میں کہتا ہوں کموتر کموتر لے ان اپنٹر روال ان اردیل اللہ یہ کوئی فضول سی بات ہے یہ سب کو بات ہے یعنی کہ ایسی باتیں ڈسکس کرنا کہ جو کہ یونیک ہو ڈیفرنٹ ہو جو اگلے بندوں کو اٹرک کرے آپ کے ایسے کو پڑھنے میں اسی طرح جس طرح اگر بزار سے کہانی کھلیتے کے لئے کیا ہے 20 سے 50 روپے کی اور کہانی کو پڑھنا شروع کریں لیکن کہانی اگر سٹارٹنگ میں انٹرسٹنگ نہ ہو تو آپ کبھی بھی اس ناول کو اسٹوری کو پورا نہیں پڑھتے بلکہ آپ اسے ٹھیک دیتے ہیں آپ کوئی بھی ڈراما دیکھتے ہیں کوئی فلم دیکھتے ہیں اگر وہ انٹرسٹنگ ہو اس کے بعد ہی آپ اسے پڑھنا یا دیکھنا شروع کرتے ہیں آدھر وائز آپ اسے کیا کرتے ہیں پکنور کر دیتے ہیں اسی طرح کافی تیتے ہیں فلم اور موویز بھی کیا ہوتی ہیں بلکل آپ سی ایس ایس کا جو ایسے لکھنا جارہے ہیں وہ فلم سے کم تر نہیں ہے جو پڑھنے والا ہے وہ آڈیونس ہے اور آپ ایک رائٹر ہیں اور ایک فلم کے بارے میں آپ لکھنا لگیں آپ نے کچھ اس طرح لکھنا ہے کہ پڑھنے والا متاثر ہو جائے اور آپ کے پورے کا پورے ایسے بھی انٹرسٹو جانا شروع کر دے اور اسے سمجھ جائے کہ آج پہلی باری کسی بندے نے ویلیوپل چیزوں کو لکھا سب سے پہلا پوائنٹ آپ کو اس علم بہت اچھا ہوگا آپ کو نولیگ بہت اچھا ہوگا بولنے کا طریقہ بھی آپ کا سب سے اچھا ہوگا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا سنٹنس میکنگ آپ کو نہیں آئے گا بنانا کیسے سنٹنس کو آپ جب بھی آپ اس میں انگلیش میں اسمس کرتے ہیں تو اس میں بہت ادھی گلتیاں کرتے ہیں جیسے کہ کچھ ایسے ورڈ آپ یوز کرتے ہیں کاملی تو پر جو بلکش شورٹ کٹ میں آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں جو اسمس میں آپ کے دوستوں کو سمجھ آتے ہیں لیکن وہی ورڈ آپ یوز کرتے ہیں ریال ایسے ریٹنگ ہے تو آپ کے نمبر بیچہ کم ہی آتے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ کہ آپ کو ایسے ریٹنگ کے لیے یہ سنٹنس میکنگ آنے چاہیے سنٹنس بنانا کیسے ہیں اس کے لیے آپ کے سنٹنس ایکوریٹ ہونا سب سے ایک پورنٹ پوائنٹ ہے لکھنے کاغذر پر یعنی کہ ایکوریسی اگر آپ نے ایسے لکھا ساڑھے تین ہزار الفاظوں کا اور نالج آپ نے بڑا کمال دے ریا لیکن سارے کے سارے سنٹنس ہی غلط ہیں اور سمجھ نہیں آرہی کہ آپ نے لکھا پیزر میں ہیں پاک میں ہیں فیچر میں اور کہنا کا چاہ رہے ہیں آپ کے علاوہ کیسے سمجھ نہیں سکتا تو وہ ایسے آپ کا ہو جائے گا بکار اسی طرح کافی زیادہ لوگ میٹرک میں ہیں فرشے سیکھ رہے ہیں انگلیش کے ایسے میں یا پیپر میں سپنی لکھے بیٹھے ہوتے ہیں سپنی لینے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ انگلیش کے چپٹر کی سمجھ نہیں آتی سپنی لینے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ انگلیش کے ایسے کے بارے میں یا پیسن کے بارے میں جب وہ لکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ وہ جو لکھ رہے ہیں بلکل صحیح لکھ رہے ہیں لیکن ان کے سنٹنس گلت ہوتے ہیں نولیج جو دماغ میں ہوتا ہے بلکل صحیح ہوتا ہے لیکن اسے ورڈز کی شکل میں دینا وہ طرح ہم کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پوائنٹ نمبر 3 جب بھی آپ نے correct sentence بنانا ہے تو امیشن دے میں لکھیں کہ جو پیغراف لکھ رہے ہیں وہ پیغراف کے پیزن میں ہے پورے کا پورا پیغراف یا پیزن میں رہے گا اگر وہ starting past ہے تو پورے کا پورا past نہیں رہے گا آپ لوگ کیا کرتے ہیں پیزن پاس فیچر انہوں کو mix کر دیتے ہیں اور آپ کے پیغراف کی دھجیاں اوڑ جاتی ہیں پوائنٹ نمبر 4 that is the most important point spelling mistake آپ سپیلنگ بزرد ہی mistake کرتے ہیں جو words لکھ رہے ہوتے ہو ان کے spelling سے ہی نہیں آتے spelling غلط ہونے کی ویسے اس word کا مطلب کہاں سے کہاں بن جاتا ہے جیسے کہ میں بات کروں rough, enough اب rough اور enough کے word میں چاندی words کا spelling کیا فرق ہے اگر وہ آپ ہٹا دیں گے جیسے کہ enough enough rough r u g h rough اگر ایک word آپ کے غلط ہو گیا وہ enough لکھنا چاہ رہے تھے یعنی جس کا مطلب ہے زیادہ اور آپ نے لکھ دیا rough جس کا مطلب ہے کچھ نہیں بیکار تو آپ محبت confused ہو جائیں گے یعنی spelling mistake آپ کی نہیں ہونے چاہیے اس کے لئے آپ کسی کو بھی کیسے پھیں کہ آپ سے مجھ کے مجھ کے الفاظ کے words پوچھیں اور وہ آپ کو اس کے spelling بتائیں circumstances کے یا مشکی corresponding کوئی ایسے مشکی difficult word جن کے spelling آپ کے ذیر میں نہ آ رہے ہو وہ آپ اگر بتا پائیں تو آپ spelling mistake کرنا بند کر دیں گے and last fifth point correct sentence لکھنے کا سب سے بہترین تک وہ ہے practice آپ کو روز آنا ہے انگلیش ریڈنگ کرنے پڑے tone news open کر لیں انگلیش articles open کر لیں novel open کر لیں اسے properly آپ کو پڑھنا پڑے گا روز آپ نے mistakes کو آپ کو overcome کرنا پڑے گا problem کام پر ہوتی ہے ہماری یہ mistakes ہوتی ہیں وہ ہی nature بن جاتی ہے for example میں بولتا ہوں کہ what's your name نہیں بولا I am Zohar نہیں بولا یا کچھ بھی اس طرح کے Zohar کوئی word آپ نہیں بولا میں سیدھا اپنے کاؤنسل دے دیا اپنے sentence کو complete نہیں کیا اب کیا ہوتا ہے normally ہم اسی طرح جواب دے رہے ہوتے ہیں ہم جب ایسے ریڈنگ کرتے ہیں وہ اسی طرح word use کرتے ہیں لیکن وہاں میں دیکھ رہا تھے کافی اچھی ایپ وہاں پر ایپ جاتی ہے جہاں پر آپ کچھ بھی لکھے ہیں تو جو غلط ہوتا اس کے ہیچے ریڈ لائن آئی ہے یا مس word پہ جا سکتے ہیں کمینتر کے پر کچھ بھی انگلیش میں ایسے لکھیں تو ایک ریڈ لائن نیچہ آئی ایک ریڈ ہونے کبھائی یہ کیونی کرتے ہیں آپ اس یاد نہیں کرتے ہیں جب آپ اس یاد نہیں کرتے ہیں خود بخود آپ غلط جملے لکھنے کی عادت آپ کلاس نائن سے پڑھی تھی اور چودنے کے بعد جملے ہی لکھ ہوتے ہیں حالی کہ مطلب آپ کا صحیح ہوتا ہے لیکن جملے آپ گلت ہوتے ہیں وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی مستیک کو میچر بنا دیا تو آپ میکسرم بچے جو graduate ہیں جو CSS کیسے کے لئے آرہے ہیں اب آپ پارٹ 1 ہے جہاں پر میں close up کرنے لگ ہوں یہ 5 بات ہیں ان کا practice کرنے ہے چھوڑ سنڈی بنانے سپیلنگ سری ہونے چاہی ہونے چاہی چاہی پر چیز کرنے پڑے گی انگلیش نووال ریڈنگ کرنے پڑے گی سب چیز آپ کرنے پڑے گی اس کے بعد جا کے آپ بیتے ٹھیکے سے ایسے ریٹنگ کی طرف آسکھ ایسے ریٹنگ جو ہمارا موز چل رہا ہے اس کے کم سے کم ٹین پارٹ بنائیں پہلے 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 سمجھنا پڑے گا میرے پوائنٹس کو پہلے 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 دس دن ایک لاز پہلے پہلے میں کرتا میں کرتا پہ انگلیش ڈیبیٹس کو انگلیش سب ٹیٹل موویز کو اور یعنی موویز دیکھنے کو ٹیم ہوتا نہیں میرے بات لیکن انگلیش ڈیسکوشن کو انگلیش ڈیسکوشن انگلیش بڑی ڈیسر ہوتی ہے لیکن میں امیشا انہی ڈیسر کو سنننے کی کوششی کرتا اوڈیسر ٹیٹل پاکسانی یا فران ہو سب ٹیٹل سب ٹیٹل سننی ٹیٹل 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 پر پر پڑ 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 دماغ ٹھر ٹیٹل 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 انگلیش سنو انگلیش لکھو انگلیش پڑ انگلیش کے ویڈ کیجئے گا دیکھتے ہیں چینل سبقہ بھی دوبارہ ملکات ہوگی اللہ حافظ